اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سیارتِ حرمِ امامِ حسین علیہ السلام بجائے محمد وآلہِ الْأَطْحَارِ اللہم صلی علیہ محمد وآلہِ محمد وعجل فرج قائم آلہِ محمد صلوات صلی علیہ محمد وآلہِ محمد اپنے اور جملہ مرہومین مرہومات جنادہ فاتح پڑھنا لکوئی نہیں سابد بلندی درجات واسطے باوازِ بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلہِ محمد اپنے باہر میں آقادی تعجیلِ ظہور واسطے اور مولادی معرفت واسطے آقادی زیارت واسطے باوازِ بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلہِ محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علیہ محمد الحمد للہ رب العالمین صلاة والسلام على اللذی ہو واسمه فی سماع احمد وفی الارضی محمد اللہم صلی علیہ محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علم وآلہِ حکنی بالصالحین صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلہِ محمد واجل فرج قائمِ آلِ محمد سہبانِ ایمان معرفتِ امامِ زمانہ ہر زمانے دے امام دی معرفت ضروری ہے اگر زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئے تو پھر آمال اور ایمان نو خطرہ ہے ماشا حسن بن عبداللہ صلوات پڑھو نا حضرت دیداد دتے اللہم صلی علیہ محمد وآلہِ محمد واجل فرج مصاحل مخرجہم صلی علیہ محمد وآلہِ محمد صلی علیہ محمد وآلہِ محمد ایک دفعہ نعرِ تقبیر چلو جنہ تک آواز پہنچ رہے ہیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری خوشنودی قائمِ آلِ محمد بلانتر صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلہِ محمد واجل فرج قائمِ آلِ محمد حسن بن عبداللہ بڑی نیک شخصیت مسجدِ نبوی دیوچ عبادت کریں دے اتنے عابد اور پریزگار ہیں جو قدی قدی حاکم نومی سختہ دیں لیکن حاکم اس دے تقوی دیو جاتوں اس شخص تو درگزر کریں دیں ایک دہاڑِ ستویں آقا موسیٰ قاظم علیہ السلام سارے صلوات پڑو عبام دی جاتے ہیں ماشاءاللہ جی میں اُڑے تو نا دب اتنی صلوات پڑو جرنیٹر دی آواز تھوڑی تتواری ڈھیر ہوئے بارال صلوات پڑھ لو اللہ صلی علیہ محمد وآلہ ستویں آقا نے ایک دن مسجدِ نبوی دیوچ حسن بن عبداللہ نوڈٹھا شیخِ مفید نے اس واقعہ نو تحریر فرمایا علامہ مجلسی نے بہارچ انہ نویس نو تحریر فرمایا شیخِ عباس کمی نے منطنع العمال جستہ ترجمہ ہے آسن المقال اس دوچ انہ نویس جملے نو درج فرمایا جو حسن بن عبداللہ نو ستویں آقا نے اشارہ فرمایا میرے کولا جس لئے ستویں آقا دے قریب گئے حسن بن عبداللہ امام نے فرمایا تیری یہ حالت من بڑی پسند ہے لیکن تُو معرفت حاصل کر ماشاءاللہ میں تقاضہ نہیں کرنا بولن دا تے کیونکہ تھکے بیٹھے ہو صبح دی مجلس ہی ہے وقت ماشاءاللہ نماز بھی پڑی نے وقت حالا کئی بندے لنگر کئی ٹی بیٹھے ہیں کئیاں کرنا ہے کئیاں حضم کرنا ہے تے میں تنگ کیوں کرنا ہے اپنے علاقے دے شرفان ہوں فرمایا تیری یہ حالت من بڑی پسند ہے لیکن تُو معرفت حاصل کر مولا معرفت کی میں حاصل کرا آقا نے فرمایا پیغمبر اکرم دیا حدیثان وی تعلیم سکھ لکھ کے لیا اے پیغمبر رحمت دیا احادیث نوں لکھ کے لیا فقہائے مدینہ دیکھو لوں امام نے ساریاں کٹوا چھوڑیا امام نے فرمایا وانجھور لکھ کے لیا پھر ہور احادیث لکھ کے لیا آیا موسیٰ قاظم نے اتنا نوں ہی کٹوا دیتا فرمایا مزید معرفت حاصل کر سمجھیں دے بیٹھے ہو جی مزید معرفت حاصل کر حسن بن عبداللہ بڑے پرشان ہو گئے وہی ہون میں کیے کراں شیخ مفید نے تاریر فرمایا جو ستویں آقا ایک دن برامد ہوئن مدینہ دے باہر حسن بن عبداللہ سامنے آگئین آدین اگر تُسی میں معرفت دی تعلیم نہ دیتی مہین دے ہارے کیامد دے فریاد کرے ساں ستویں آقا نے بعد اس پیغمبر او حق جیڑا عبیر المومنین دہا او فضائل جیڑے اللہ نے علی علیہ السلام نو عطا فرمائے آئین حضرت نے گن گن کے حسن بن عبداللہ نو سنائے سبحان اللہ امیر المومنین دے حق دی معرفت دی تعلیم دیتی یہ کوئی کیس سڑتا جملہ نہیں میں غریب دا اپنا ناکس جا متعلیہ ہے جی فرمایا امیر المومنین دے حق دی معرفت دی تعلیم دیتی پھر جناب حسن مجتبہ دے متعلق دسیا پھر مظلوم قربلا دے متعلق ارشاد فرمایا پھر علی زین العبدین دے متعلق ارشاد فرمایا پھر سرکار محمد باکر العلوم دے متعلق ارشاد فرمایا پھر امام صادق دے متعلق تعلیم فرمایا اتھیا کے خاموش ہو گئے حسن بن عبداللہ دھے حسن وقت او شخصیت کون ہے جیڑے زمانے دے وچ حجت خدا ہے جس دی معرفت میرے واسطے ضروری ہے ستویں آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں آنکھاں تا مان لیسے ماشاءاللہ جی اگر میں آنکھاں تا مان لیسے اس آگے جی امان لیسا امام نے فرمایا وَتْحَسْ زَمَانِ دِوِجْ مَنْ هَا پَغَمْبَرْ دَوَارِسْ مَنْ هَا حُجَّتِ خُدا اس آقے مولا دلیل کیا ہے مولا نے ارشاد فرمایا اوجیڑ درخت خلینا پتہ نہیں انکیڑی چیز در درخت آئی بار درخت ہے روایت دیوی درخت دے الفاظ موجود ہیں امام نے فرمایا اوجیڑ درخت خلینا اس نوان کے آخ تین موسیٰ قازم بلا رہا ہے سبحان اللہ درخت چال کے امام دے قریب آگیا پھر امام نے اشارہ فرمایا درخت واپس اپنی جگہ تے چلا گیا بے ساختہ حسن بن عبداللہ دے موئی جو نکل گیا میں گوائی دیندہ ہاں اس وقت حجتِ خدا موسیٰ قازم ہے جزاک اللہ انجاک میرے محترم سامینِ گرامی قادر ہو جنہ دے قلوسی علم حاصل کرنا ہوں دے نے جی انہاں دی معرفت بھی ضروری ہوں دی ہے آنکھو تو تھوڑے جے حضرت دے فرمان توان سنائی ونیا جی جیڑے جیڑے سننا چاہنے دے وہ صلوات پاڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ ان معرفت دے طریقے جو پتہ لاگ وجہ نہ ہے اس بندے دے حقوق کے ہیں تک کچھ معرفت انسان نو حاصل ہو ویندی ہے آئے ہون مسجد جمع پڑھے اسے نہیں جی حکم تے جس لئے اقامت کوئی آنکھے یا آزان آنکھے نال نال بندہ دوہرائے سمجھانی کوئی نہیں دی یہ حکم کوئی نہیں بھاوے کاوڑی لگے توان یہ حکم کوئی نہیں نال بندہ آنکھے جل لا جلالہو وعدہو لا شریک لا لبیق یہ کوئی نہیں حکم حکمیں جس لئے آزان اور اقامت ہو رہی ہوئے بندہ نال نال دوہرائے کاوڑ لگ دی پہی اسے نہیں جی چلو خیر لگے پہی میں نے نہ صد ہے تو میں آیا ہنج میں کدھی بھی نہ آکے نہیں گیا بیکھو نے جی مثلا اقامت اللہ دے اللہ اکبر جیڑے جماعت جبیٹھے ہوں دے نو بھی آکھیں اللہ آنکھوں چجار اللہ اکبر اچھا ہون اقامت اللہ یا معزن آکھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ جیڑے بیٹھے نو بھی آکھیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ ٹھیک ہے نہیں ہون اقامت پڑھا نالا یا آزان پڑھا نالا آکھے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ لاللہ نہیں پڑھنا لاللہ غلط ہوئی سی غلط ہوئی بیندہ ہے لیکن غلط کرنا نہیں چاہیدہ تے اسیمی پڑھی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دے نالا کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد آکھے دی جیڑے میرے دوست بیٹھیں گین ایران یا عراق اُتھے نماز دے تفاق ہوئے ہو سی جلے اقامت جا آزان پڑھیں دی یہ ساری صاف نال نال پڑھ دی نہیں اس تا نقصان نہیں اس تا فیدہ ہون دے معصوم فرمائے دیں جیڑا بندہ آزان جا اقامت دہرائے اللہ اس تے رزق جو اضافہ فرما دیں دے سبحان اللہ اس تے رزق جو اضافہ فرما دیں دے مردے لے اس تی زبان تے لکنت نہیں ہون دی ہون دی یہ نا لکنت جلے آخری سا ہون دے سا بڑا اکھا نکل دے دولے وقت بندے نونجوی کے یاد ہون دے بندے آدھے روین پڑھ تلقین پڑھ اشہدو اللہ 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 او جناب اڑن لگ پوندے معصوم فرمائے دیں جیڑا آزان اور اقامت دہ جواب دے اس تی زبان جو لکنا تو نہیں ہوسی ٹھیک ہے سمجھا گی گال دی یہ نالے خالی یہ مجلس اصل دے اندھی یہ نا کوئی حقہ مسئلہ سمجھا ہو جی تو پڑھا نالے سواب ہوئے ایک سلوات سواب سمجھ کی پڑھ لو جی اصل مصیبت میرے محترم سامین اصل جس لئے کہیں طالب علم کو البان دے جیڑی شہدی سن ضرورت ہون دی او اسی پچھی کدی نہیں او اسی سنائی کدی نہیں تیجیڑی شہدی لوڑ ہون دی کوئی نہیں او اسا بہت اتھے گفتگو کریں دے شہد میں غلط پہ آدھو سا کسی دا گلہ شروع کر دیتا پڑھا نالے دا یا مولوی دا کار دیتا یا زاکر دا کار دیتا اے نا پچھا بھی میں تھے حاج واجبے یا کوئی نا سمجھان دی پہی نہیں دی اب میں تھے ہتنے پیسے پہن خمس بندہ ہے میرا یا کوئی نہیں بندہ بندہ ہے تکیمیں بندہ ہے نا نا ایو جی گل نہیں پچھنی اوہ جی میں علماء دا پیروکار آن جی سبحان اللہ یہ جی خالی سکی پیروکاری دا کوئی فیدہ نہیں عمل ضروری ہے عمل واسطے معرفت ضروری ہے اوہ میرا محترم جس لے پیر فضل حسین شاہ جی بندہ پرہیزگار اکی چاک کے جڑے دفن ہن انہیں جی شخصیت جدن کوئی مسئلہ در پہ شابے آ تلخنو خات لے کے مسئلہ پچھ دیائیں میں تھے تونکیڑی باغ دی مولی آئیں یہ خیالیں نہیں ضروری ہے بندہ بوے طالب علم کول طالب کول بندہ آخ چوڑے کبلہ میں کفن بنا منہیں آپ نے زندگی تکیمی آخ بنا منہیں تکیتنا بنا منہیں میں کبلہ ایک خمس جڑہ کس نو دے منہیں سیدے سیستانی دا فتوہ کے بے یہ زکاة دے دانے جڑے ہن اس تے متعلق سیستانی صاحب دا کے فتوہ جڑہ منگینا بے اسے نو دے چوڑنا ہے ماشاءاللہ جی کہیے میرے بزرگنڈہ سیدے سیستانی دا فتوہ میرا مہترم یہ زکاة دے دانے اس نو دے منہیں جڑہ احتیاط واجبش نمازی ہووے سمجھان دی پینے دی آقا سیستانی دے بھی فتوہ سیدے اس نو خمس دے منہیں جڑہ احتیاط واجب نمازی ہووے اون جے بندہ پچھے کوئی نہ تے آپنی مرضی نال دے وی تو تکلید کیڑے بنے ویسی میرا مہترم دا طالب علم کل بے گے او مسائل پچھے جس دی انسان نو ضرورت ہے واتہ ہو ایسی فیدہ علی امیر المومنین نے سولہ حق دس سے ہیں طالب علم دے سارے تا میں دس نہیں سگنے تھوڑے جے میں جناب تک پہنچا دے ماں تاکہ مرہوم نو سواب ہو بنجے امیر المومنین نے فرمایا پہلا حق ہے طالب علم دے کل مہندہ جو اس دے کلو فضول سوال نہ کرو ماشاءاللہ جی جلے عالم دین کل بہو طالب علم کل بہو میں نہیں علی ولی ارشاد پہ فرمایدن فضول سوال نہ کرو تو باڑی سلائے امیر المومنین دے اگلے کلام دا حصہ بھی سنا چھوڑا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ فرمایا جب آپ دے مانے لے پہل نہ کرو آئے گال بڑی کوری جائیے تھوڑے جائے غور کرے آئے اور معاشرہ اس نیجتے پہنچ گیا ہے نا جی کوئی چنگا بیاد بلہ طالب علم عالم دین تشریف فرماوے تے کوئی شریف بندہ مسئلہ پوچھ لے اول تا سا پوچھ دے کوئی نائنہ کہ میں آرز کیتا ہے کوئی شریف آدمی مسئلہ پوچھ لے تے وقت او بندہ جنہوں پتہ ہی نہیں وہی مسئلہ ہے کہ یہ وقت کبلہ ٹھہرو نہ میں دا سیندہ تو آڈی گال نہیں جار ہنجے سا سکے بیٹھے علی علی علیہ السلام فرمائے دے بین طالب علم اور عالم دے کو لوں جواب دے ونج پہل نہ کرو ارشاد فرمایا آپ نے حچ دے نال اس دے پاسے اشارہ نہ کرو آپ نے استاد دے پاسے حچ دے نال اشارہ نہ کرو جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سلوات پڑھ لو حضرت دیداد دینا اللہ سلیہ اللہ محمد اچھا جی میں سارا تا امیر مومنان دا کلام عرض کرنا سکسا مار صاحب آگئے یہ پچھو بندے دا آمن دا مقصدی ہون دا اگلا ان ٹھو کرے بارالچاند دے اور حضرت دے کلام دے جملے امیر علیہ السلام نے فرمایا جس لے کسی عالم دی محفلج بہو اس لے سرگوشی نہ کرو اچھا قربتن اللہ پڑھ دا پہ آٹواری چوپ دی قسمیں گلنہی قربتن اللہ دا سنی آئین کوئی کسی طالب علم کل بہتے ودکان نے چھول ہولو شروع ہو گیا نا مولا علیہ نے منع فرمایا جس لے کس لی طالب علم دے کل بہو اس لے سرگوشی نہ کرو پھر ارشاد نے آقا نے ارشاد فرمایا جو اس دے ایوب تلاش کرن دی کوشش نہ کرو جال بڑی خطرناک جی میں یاد آگئی تو میں سنائی ونیاں پھر پتنی موقع ملے نہ ملے مار صاحب امامیہ حال لاہور دویج صدر چاننے دے ساڑھے ایک مولانا صاحب اتھے پنجاس سار رہے ہیں پیش نماز ملک محمد حسین صاحب علامہ اختراباس تے شاگردائیں آج جڑے ایوب تلاش کرنا لی گالے انہا فرمایا جلے میں نوہ نوہ اتھے آئے اس نہ لاہور تے میں جماعت شروع کرائی اس لے زمانہ بڑا غربت دا میں وہ سیکل تے ویندہ سکول پڑھا وین کچھ بندے انڈیا نائن ان آخر جیس مولانا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ سیکل چلاتے ہیں آئینے سمجھ یہ کوئی نہیں آئی علیب علی نے ارشاد فرمایا جو عالم دے اور اپنے استاد دے ایب تلاش کرن دی کوشش نہ کرو پھر ارشاد فرمایا علی مولانے استے سامنے کہندہ گلہ نہ کرو یہ بڑا کام خطرناک ہے وہی عالم دے کول بہتے کہندہ گلہ نہ کرو پھر ارشاد فرمایا استے سامنے اور کانڈ پچھے استے حفاظت کرو سامنے آوے تا بسم اللہ نہیں امیر المومنین نے فرمایا سامنے اور کانڈ پچھے استے حفاظت کرو ارشاد فرمایا استے طویل گفتگو توں پرشان نہ ہو طالب علم دی میں چھوڑ دیتے ہیں حضرت فرمان سارے فرمایا استے طویل گفتگو توں پرشان نہ ہو کیونکہ طالب علم اور عالم اس پکے ایک خجور دی مان دھین جس دے تلے تسی بیٹھے ہو پتنی کیڑا لازہ ہو سی خجور دھاسی دہ سدہ دھوڑی جھولی چاہ ویسی اس واسطے امیر المومنین نے فرمایا حضرت امیر علیہ اسلام نے فرمایا جو عالم دے طالب علم دے حقوق ان انہ دی معرفہ تو ضروری ہے اللہ پاک تو ان وسط رکھے سخی شبیر دے صدقے بغداد دے قیدی دا جوم منا رہے ہو دھیر ساری امام دی اولاد آئی نہ کسی دھی دی قبر نال بنی اے نہ کسی پوتر دی قبر نال بنی اے میں بسم اللہ قرآن بھین یوسف دی ٹرپی آئی ہے جان دی خلق خدا دی میں ویر یوسف کو گھن آسان گئی پیو یاکوب کو آ دی بھئی بھین وی من تا من ٹوری آئی او بھین امام رضا دی بھئی امام پد کی تے نرزا ملیا موی سفر سید زادی بسم اللہ قرآن ماسوم ایکم امام دی دی امام رضا دی بھین ایک سال پہلے شہادت ہوئی دو سو دو اج تری اج نہیں بھراوان بھتریاں دیاں تڑپ دیاں لاشاں ڈٹھی این اللہ توان لہے ونج سوا دے مقام تے بھرا بھتری مارے گئن اللہ جانے کیم اطلاع کم چاہیے شیخ عباس کمینے لکھے آسن المقالج موجود جاڑا صاحب دے الفاظ موجود جلے آئین موسیٰ بن خزرج اطلاع ملی موسیٰ بن خزرج کافل نال آئے عورتہ نے حسار پاک سین معصوم کم مردان دا کافلہ پچھے جس لے بی بی دا کافلہ کم داخل ہوئے نا میرے بسم اللہ تھکے بیٹھے ہونا کہیں پھول سٹے ہن سونا استقبال امام رزادی بین دا ہوئے سادات دا مجمع سادات زیاد بیٹھے ہونا اللہ لے ونجے کم جڑے نے گئے میں جملہ عرض کرا ہر بین دی آپنی قسمت رزادی بین آئی انا پھول سٹے ہن جلے حسین دی بین بسم اللہ بسم اللہ میں لگ تھا وہ آکھا جلے میری سین کم داخل ہوئی اللہ لے ونجے جلے میری سین کم داخل ہوئی کم مالیاں پھول سٹے ہن کوئی خاک شفا سٹے دی مائی جلے حسین علیہ سلام دی بین بازار شام داخل ہوئی کوئی ملون پتھر مرین دی میرے بسم اللہ اللہ وسط رکھنے سادات تشریف فرما ہو میں جملہ عرض کر دی سمجھے دی سارا لفظ یاد ہوند توان ویکھو نا جس لئے کوئی شہ سٹین دائے مندہ ہاتھ دے نال دفاع کرین دائے سیرتے نا لگے مو تے نا لگے میری سین دے ہاتھ تا بسم اللہ وسط سین دے ہاتھ پا باند سین ماسوم ستارا دن رئی ویر نو مل سک دی سک دی دنیا تو ٹوری ہے غسل مل گئے کفن مل گئے جنازہ پڑھی گئے قبر تیار ہو گئی موسی بن خزر جھ بسم اللہ اسے امام دی دی موسی بن خزر دی دھا نکل گئی آدھ روندہ کیوں جنازہ پڑھی گئے آدھ روندہ اس وست چند کام اور تان دے ذمہ آئین انہ غسل دے بنائی انہ کفن پوا بنائی ساڑھ کام ساڑھ کام آئی کبر تیار کر نی جنازہ پڑھ دا حکم اے کوئی غیر مارم ہاتھ نلاوے اے ایام نہیں اس تی تھی جی دا جنازہ آدھ رات نو چو آئی اے دا جنازہ کہیں چاون آئیں ساڑھ مارم مارم ساڑھ ساڑھ سمجھان دا صدقہ میری سین دفانتا ہوئی میں قربان ہوا مولا حسین تیری مظلومی دوں تیرا جنازہ چایا ہوئی کہنائی آدھن لاشاں دے گھوڑے بھجا دے او سینے دیاں ہڈیاں پوشت دیاں ہڈیاں دے نال لگ گیاں این آدھن بھجوا کے گھوڑے لاشاں دے اجا نئی مویا ارمانے آدھن اساں لٹنے برکا بی بی زین ابدا آتے کرنے نصار اریانے آساں پچھنائے ہو کے تھے غازی جیڑا پر دیاں دا اللہ لانت اللہ ہے لالقوم ظالمین